تربوز چہرے کی شادابی، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، گبراہٹ، خون کی کمی، قبض، کینسر اور شوگر سے تو بچاتا ہے لیکن آج میں آپ کو جو ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں نا اس کا ایک ایسا ڈرنک تیار ہوتا ہے جو کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج سے پہلے یہ ڈرنک آپ کو کسی نے نہیں بنایا کے دکھایا ہوگا اور آج ایک بالکل نیا ڈرنک جو کہ عام ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ ایسا طاقتی ڈرنک پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو پینے کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میرے اندر کوئی تھوڑی رتی برابر بھی کمزوری میرے اندر رہ گئی ہے یہ ساری کی ساری کمزوریاں باہر نکال کے پھینک دے گا اس کے علاوہ جو لوگ ٹائمنگ کے خواہش مند افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں قدرتی ٹائمنگ پاسکوں تو آج میں آپ کے لیے یار خزانہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ریڈ گولڈ ہے اس کو لال سونا کہا جاتا ہے بیجن جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیے فوراں سے اس کو بنانے کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تربوز لینا ہے اور آپ نے میٹھا تربوز اور لال والا تربوز لینا ہے اور اس کو درمیان سے آپ نے ایک دو سلائس آپ نے کاٹ کے اپنے پاس راکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے میں اس کے کاٹ لیتا ہوں اور آپ کو لائف بنانے کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک شبہ نہ رہے کہ یار حکیم صاحب نے کوئی ویڈیو میں کٹنگ کی ہوئی ہے اور بیج میں پتہ نہیں کیا آپ میکس کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے آپ نے سلائس کر لینے ہیں دوسرا بھی میں کاٹ لوں گا اسی طرح دوستو یہاں پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ڈاکٹر نیچل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ایک دفعہ لائک ضرور کر دیجئے یہ دیکھئے اس طریقہ کے ساتھ آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے سلائس کر لینے ہیں جب یہ سلائس ہو جائیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بیج میں کچھ ایسی چیزیں ڈالوں گا جن کو اگر آپ نے سکپ کر دیا تو سارے کا سارا ٹوٹکا خراب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بلینڈر لے لینا ہے بلینڈر کے اندر آپ نے جتنے سلائس کاٹے ہوئے ہوں گے یہ تربوز کے بیچ میں ڈال دینے ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کیونکہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ڈالنے لگا ہوں اچھا جب یہ ڈال لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے لیمو لینا ہے لیمو اس کے اندر نچوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیمو میں نچوڑ رہا ہوں اور لیمو آپ نے دو لیمو لے مطلب چھوٹے چھوٹے آدھے دے یعنی ایک لیمو لے لیں اس کو آدھا دا کر کے دونوں بیچ میں نچوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیجن میرا مقصد ہے آپ کو ساری چیز بہترین طریقے سے سمجھانا اچھا جب یہ ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے جی نظرین جب جوس تیار ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو چولے پر پین چڑھانا ہے اور پین کے اندر اس جوس کو ڈال کر گرم کرنے کے لیے راختے نہ ہے جب یہ جوس بولنے لگے گا اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھیں ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور ہلاتے رہیں مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور تیز آنچ نہیں کرنے کیونکہ یہ جل جائے گا پھر اس کا جلنے کا ذائقہ ہے اور اس کا سر ذائل ہو جائے گا اس کو ہم ہلکا لکا پکا لیتے ہیں ویلکم پیک ناظرین ہمارا جوس جو ہے وہ پکنے لگ گیا ہے اب اچھے طریقے کے ساتھ اب ہم اس کو اتار لیں گے یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بس اتنا جب ہو تو آپ نے اتار لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کو نہیں پکانا اب اس کی باری آتی ہے چھاننے کی اب آپ نے اس جوس کو چھاننی میں ڈالنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو ڈالتے دینا ہے بیچ میں ساتھ ساتھ اس کو چھانتے رہیں جی ناظرین ہمارا کام بلکل done ہو چکا ہے اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ اور یہ دیکھیں یہ بہترین اور زبردست قسم کا ڈرنک تیار ہو چکا ہے گلاس لیں اور جی جناب ہمارا ڈرنک بلکل ready ہو چکا ہے اور میں اتنا جب میں نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈرنک پہلے کسی نے نہیں بنایا اور یہ دعویٰ میرا سچ ثابت ہوگا ہے کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ یہ ڈرنک آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بھی نہیں کیونکہ یہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں کتاب میں پڑھتا ہوں کتابوں سے نسخے کشید کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر نیچرل جیسا چینل جو ہے وہ سبسکرائب تو ضرور کرنا پڑے گا یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جس کو قدرتی طور پر ٹائمنگ پیدا کرنے والا ٹوٹکا کہا جاتا ہے وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ تربوز کے استعمال سے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹائمنگ میں اضافہ تربوز کے استعمال سے نہیں ہوتا یہ ڈرنک پینے سے ہوتا ہے جو ڈرنک میں آج آپ کو بنا کر دکھایا ہے یہ ڈرنک پینے سے ہوتا ہے صحیح بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہوں صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے یا صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے آپ کو غلط غلط چیزیں بتا داتے ہیں صحیح بات آپ کو کوئی بتائے گا اور جو صحیح بات بتائے گا آپ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہو آپ لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے یعنی ڈاکٹر نیچرل چینل اب یہ ٹوٹکا جو ہے یہ کتنی ٹائمنگ پیدا کر سکتا ہے آپ خود سوچیں یہ آپ کے جگر میدے مسانے سے کتنی گرمی نکال سکتا ہے وہ آپ خود سوچیں جگر کی صفائی کرے گا گردوں کی صفائی کرے گا یار اس کے اندر لیمو ہے اس کے اندر تربوز کا رس ہے یہ سو فیصد رس اس کا نکال کے کشید کیا ہے باقی جو فضلہ تھا وہ اس کا یہ ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی میرا کام ہے آپ کو اچھی سے اچھی صاف ستری انفرمیشن دینا اور وہ انفرمیشن جو آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ کہ آپ کو نقصان دے ٹھیک ہے جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند دیئے کہ وڈیو اچھے لگئے دوسرے بھائیوں کے ساتھ پسند دیئے